الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھئے اسولات والسلام علیك يا رسول اللہ وعلالک وصحابک يا حبیب اللہ حضرت حنزلہ روی اللہ عنہ میں نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہے یہاں پر علماء نے تحریر نہیں کیا مختصر لکھا ہے پر دوسری کتابوں میں پڑھا کے آپ کی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات تھی یعنی جسے عام طور پر ہمارے ہم سواہ برات کہتے ہیں جوان نوجوان بلکل نئی نئی شادی ہوئی ہے دلہن کے ساتھ ہیں یعنی کتنے ارمان ہوتے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں نئے دلہے کے دلوں میں یہ سب کو پتا ہے آپ اپنے ہجرے میں ہیں تب ہی منادی ندہ کرتا ہے کہ اے مسلم قوم کے نوجوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جہاد کے لئے بلالیا ہے دشمن کی فوج مدینہ کی طرف چڑھ آئی ہے آپ بھی مسلمان جو ہیں نکلی اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے تیار ہو جائیے اب یہ نیا دلہہ پہلی رات ہے پر یعنی جہاں جوش تھا وہ کیسا ان کے دلوں میں ایمان موجزن تھا کہ سارے ارمانوں کو ایک طرف رکھ کر آپ فوراں وہاں سے روانہ ہو گئے نئے دلہن کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے اور غزبہ احد میں شریک ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہیں حسامات فرمائیے ابو آمِ راہیب جس کا اوپر ذکر گیا جس سرکار میں فاسق کا لقب دیا تھا ابو آمِ راہیب کفار کی طرف سے لڑا رہا تھا مگر اس کے بیٹے حضرتِ حنزلہ دیکھیں یہ اسی کافر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جیہاد کر رہے تھے حضرتِ حنزلہ نے بارگاہ رسالت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو آمِر کا سر کاٹ کر لاؤں مگر رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گذارہ نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حنزلہ اس کا میننگ مجھے پتا نہیں پا کہ بڑا پیارا نام لگتا ہے تو یہ نام میں نے ایک ہی جگہ سنائے کسی نے رکھا تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے بڑا پیارا نام ہے اور اس کا میننگ پتا کیجئے علماء سے مجھے اس وقت ملا تو میں بھی دیکھ کر کبھی بتا دوں گا اچھا نام ہے تو اسے رکھی عام کیجئے بڑا اچھا لگتا ہے ایسے نام جو ہیں ہمارے یہاں پر پتا نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں عجیب عجیب سے نام رکھتے ہیں نام پر تو میں اچھا کسا بول سکتا ہوں تو یہ نام بڑا پیارا ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کیجئے اور سب سے بڑی بات میننگ جو بھی ہو نسبت کس سے اللہ کے پیارے نبی کے صحابی سے نسبت ہے انشاءاللہ نام کے صدقے میں بخشش ہونے کا ہے بہت سیاری امید قوی امید ہے انشاءاللہ اور بڑے پیارے صحابین کا فضلت آگیا آئے گی سماس فرمائیے آپ جوش جہاد میں اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھلی پر رکھ کر اب دیکھیں وہاں شادی ہوئی ہے دولانے لیکن نہیں ہے بس جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں ملک کافروں سے لڑنا ہے وہ ساری چیزیں پسے پشت یہ چیز سب سے آگئے اپنا سر ہتھلی پر رکھ کر انتہائی جہاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں کے بلشکر کے بیچ میں گھس گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان تک پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا قریب تھا کہ حضرت ہنزلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن اسرد نے جھپٹ کر وار کو رکا اور حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جوان ملکل نوجوان شادی کیے ہوئے ہیں دولان گھر پہ کسی چیز کا خیال نہیں خیال ہے تو صرف اسلام کیلئے لڑنے کا اسلام کا کام کرنے کا دین کیلئے قربان ہونے کا جذب ہے یہ ہے مسلم نوجوان اور آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے وہ اب سب کے سامنے ہیں آج کے نوجوان کو اچھے سے اچھا موبائل فون چاہیے جس میں اسے دن بھر فیس بک واتس ایپ انسٹاگرام ٹک ٹوک پبجی اس ساری چیزیں اسے کرنی ہیں اپنے سارے قیمتی وقت کو ان چیزوں میں ضائع کرنا ہے ماداپ کی فکر نہیں ہے ماداپ سے بات نہیں کرنی ہے اپنے جو ساتھ ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے اسے جو ڈیجیٹل دنیا میں جب بسا ہوگا ہے اپنے آن لائن فرینڈز کا خیال ہے اپنے اصلی دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا خیال آج کے نوجوانوں کو نہیں ہے چیٹنگ پر گھنٹوں اونیاں چل سکتی ہیں لیکن ماداپ سے بات کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اتنا ہمیں اسلام سے دور ہٹا دیا گیا محبت ہمارے دلوں سے ختم کر دی گئی چلیئے موبائل نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو موبائل سے تھوڑا کم لگا ہوئے تو دوسری لط دے دی گئی ہمیں نوجوان ہو گیا بڑے ہو گیا گروپ بن گیا نیچے بیٹھنا دھر کے نیچے جمع ہو کر فوضل کی باتیں اور پھر گروپ بن گیا یا تو پب جی ہو رہا ہے یا پھر ہککا ہککا تو آج کل ایسا ہو گیا ہے اس میں توبہ کے تھوڑی یہ تھوڑی ہے پیسے بھی خرچ ہو رہا ہے جان بھی جا رہی ہے نقصان بھی ہو رہا ہے ابھی بین کیا ہے نا ابھی انڈیان حکومت نے بین کیا بھی جو پین ہککا جیسے ایس سگریٹ کہتے تھے بین ہو گیا ہے اگر نقصان والی چیز نہیں ہوتی تو حکومت بین کیوں کرتے ہیں پر نہیں ہم نوجوان ہیں مسلم نوجوان ہیں مسلمان نوجوان کو رات بھر جاگنا ہے فجر کے وقت میں آ کر سونا ہے کام پر گئے جو کام والے ہیں تو کام پر جائیں گے تو جائیں گے نہیں تو پھر باب کما رہے ہیں وہ کھانا ہے یعنی پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے کوئی فکر نہیں ہے اور یہ نوجوان کیا ہے وہ دیکھیں جان دے رہے ہیں سب سے قیمتی چیز اگر انسان کی کوئی ہے تو جان ہے وہ جان دینے کو تیار ہیں نوجوان ہیں ہم نے سب کچھ اپنے پاسے پشت ڈال دیا ہے سامنے رکھا ہے تو اسلام جیہاد میں کوئی نہیں کہنا ہے اب بھی طلبال لے کر نکل پڑھئے جیہاد نہیں جو کام کرنا ہے ارے میں صرف اتنا کہتا ہوں صرف کم سے کم پانچوں وقت کے نماز ہی بن جائی ہے اللہ ہم سب کو نماز ہی بنا دے پورا معاشرہ صدر طالعہ دکھائے دے گا انشاءاللہ فجر میں اوٹھئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے اللہ بنا دے نماز ہی ہم سب کو معاشرہ صدر طالعہ دکھائے دے گا علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیجئے اجتماعات ہوتے ہیں آج کال ایسا بھی نہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہو رہا الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع ہو رہا ہیں سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہا ہیں اور بھی سنی تبلید جماعت کے ہو رہا ہیں ہر جگہ جگہ پہ آج الحمدللہ اہل سنت کا کام ہو رہا ہے ہر ایک اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے تو کم سے کم ان کاموں میں نوجوان اگر حصہ لیں تو یہ ہی بہت بڑی بات ہے جہاد ہو گا رہا تو وہ تو بہت ہی اوچھی بات ہے وہ بہت آگے کی بات ہے ابھی فیلحال یہ تو کرو اتنا تو بن جاؤ نماز ہی بن جاؤ سرکار سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت حمدلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کا صدقہ عطا فرما دے اب یہ شہید ہو گئے اس کے بات کیا ہوا یہ بڑا پیارا ہے یہ سننے کی بات ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنزلہ کو غفل دے رہے ہیں فرشتے نہلا رہے ہیں فرشتے نہلا رہے ہیں یہ کون فرما رہا ہے اللہ کی پیارے محبت صلی اللہ علیہ وسلم نہلا رہے ہیں اب یہ کیوں نہلا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ان کی بیوی سے معلومات کی گئی تو بیوی نے حال بتایا تو کہنے لگیں کہ جنگ اوحد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے غسل کی حاجت تھی یعنی جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے غسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں یعنی حالت جنابت میں ہی شریع کے جنگ ہو گئے یہ جذبات ہے یعنی بالکل سب کچھ بھول گئے اور سیدھا جنگ میں ہی شریع ہو گئے اور شہید ہو گئے تب ان پر غسل جو فرض تھا سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو نہلا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ سن کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا اسی واقعے کی بنا پر حضرتِ حندلہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسل الملائکہ بن گیا آپ کو غسل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے میں نے کہا نا کہ اس میں بڑا بڑی پیاری باتیں کل میں نے روک دیا تھا اسی لئے کیونکہ تبیل ہو جاتا تھا اسی لئے روک دیا تھا کتنا یعنی فرشتے لے جا کر نہلا رہے ہیں ان کو اور لقب سرکار نے دے دیا تو اللہ کی راہ میں جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت کچھ ہے دنیا میں بھی بہت کچھ انعامات ہیں اور آخرت کی تو بات جانے ہی بھی جائے آخرت میں جو کچھ ملے وہ تو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہیں اس جنگ میں مجاہدین انسار اور مہاجرین بڑی دیلیری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مشرقین کے پاؤں اکھڑ گئے حضرتِ علی و حضرتِ ابو دجانہ اور حضرتِ سعید بن ابی وقعہ سے رضی اللہ عنہم وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں سے مشرقین کی کمر ٹوڑ گئی کفار کے تمام علم بردار عثمان، ابو سعید، مسافعہ، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکرِ کفار کو جوش دلا رہی تھی وہ بھی بدحواسی کی عالم میں اپنے آگے پیچھے یہاں وہاں بھاگنے لگیں پہاڑوں پر وہاں پر دورتی بھی چلی جا رہی تھی اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے یعنی بلکل کاٹتے جا رہے تھے کافروں کو آچانک کیا ہوا وہ دیکھیں کفار کی بھگدر اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ پچاس تیر انداز جو انہیں پہلے قاتل نے یاد رکھی ہے جو اس درے اس نیرو پیسج کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے جنہیں سرکار نے کھڑا گیا تھا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو فتح ہو گئی چلو 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 چلدی چل کر مال غلیمت لوٹ لیتے ہیں تمہاری فتح ہو گئی ہے ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ انہوں نے ہر چند روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ دیکھو سرکار نے منع کیا یہاں سے ہٹنا نہیں درائیا کہ یہ حضور کے فرمان کی مخالفت ہو جائے گی مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غلیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے لشکر کفار کا افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اب دیکھیں یہ سرکار کی نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھے وہاں کھڑے کر دیا پچاس کے اندازوں کہ یہاں سے ہٹنا نہیں اور وہیں پر خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر کافروں کو کچھ حصے کو لے کر وہ بھی اسی طاقت میں کہ یہ یہاں سے ہٹا اور میں یہاں سے گھج جاؤں پیچھے سے خالد بن ولید کے ساتھ بھی گھوڑ سوار تیار کھڑے ہیں وہ بھی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں میں یہاں پہ یہ پچاس کو منہ گیا کہ تم کا مرا کام صرف یہی پہ رہنا ہے یہاں سے ہٹنا نہیں وہ وہاں پر تیار کھڑا ہے دیکھ رہا ہے دور سے اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ پچاس ہٹ گئے ہیں وہاں سے پرمان نبی کی مخالفت کی صحابہ نے مخالفت کر دی تو کیا ہوا نتیجہ وہاں سے جیسے ہی ہٹے خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ کے پہرداروں سے جگہ خالی ہو گئی ہے تو فوراں ہی اس نے درہ کے راستے سے فوج لاکر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے چند جعبازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے اب کیا تھا کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا یہ دیکھ کر بھاگ دیئے کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی مسلمان مال غنیمت لوٹن میں مصروف تھے پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دونوں پانٹوں میں دانے کی طرح پیسنے لگا اور ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی خود مسلمان مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے چنانچہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے حضرت حزیفہ چلاتے ہی رہے کہ مسلمانوں یہ میرے اببہ ہیں یہ میرے باپ ہیں یہ میرے باپ ہیں یہ تو مسلمان ہیں مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا اور مسلمانوں نے حضرت یمان رویہ اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اس کا طرح منظر اب دھیان میں رکھی پہلے مسلمان مارتے ہوئے آگے بڑھے کفر بھاگنے لگے در کے مارے کچھ مسلمان کفروں کے پیچھے مارتے جا رہے ہیں اور زیادہ تر مالے غنیمتیں لوٹنے میں لگ گئے وہاں پر حضرت کے فرمان کو چھوڑ کر یہاں والے بھی جو درے پر کھڑے تھے وہ بھی آگے بڑھے لوٹنے میں مصروف ہو گئے خالق بن ولید نے دیکھا وہ وہاں سے پیچھے سے گھسا پیچھے سے خالق بن ولید کی تلوار ہیں اس کی فوج کی تلوار ہیں مارنے لگے ہیں میں ابھی خالق بن ولید کو اس کہہ رہا ہوں عزت سے نہیں یاد کر رہا ہوں وجہ یہ کہ ابھی وہ کفار کے لشکر میں ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ غلط مت کہیے گا بہت بڑے جرمل بنے بہت بڑے جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہ وہ کام کر دکھایا کہ اسلام کا جھنڈہ ہمیشہ بلند کہے ہیں انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اس لئے کہتے ہیں کہ میرا دل خود گھوارہ نہیں کر رہا کہ میں ایک صحابی کے بارے میں اسے بول رہا ہوں تو جن کو پتا نہیں وہ بلکل بولنا نہیں ان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ مد استعمال کیجئے گا ابھی یہ ضرور کافروں کی فوج میں ہیں لیکن یہ جب مسلمان ہو گئے ہو تو اللہ اکبر کبیرہ وہ کام کر دکھایا انہوں نے ایسے ایسے مار کے انجام دیئے ہیں مسلمانوں کو اتنی فتوحات دلائیں کہ ان کو شمشیر بے نیام کہا جانے لگا اللہ کی تلوار کہا جانے لگا سرکار نے خود فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈہ اٹھا ہے سرکار یہ حدیث ہے ان کے بارے میں تو ابھی اگر دل میں آجا کہ خالد بن ولید نے پلٹ دیا ہے ایسا تو کوچھ مند کہیے گا آگے بہت بڑے سا ہمیں بنے رضی اللہ عنہ تو یہ خالد بن ولید وہاں سے ایک طرف سے ان کی تلواری چل رہی ہیں انہیں مسلمانوں کو تیشے سے مارتے ہوئے گھسے کھاٹ رہے ہیں یہ لوٹ میں مصروف ہیں پڑھنا شروع ہوا جب آوازیں سنیں جو کفار بھاگ رہے ہیں پلٹ کر دیکھا کہ وہاں سے تو اپنا ہی فوج گھس گئی ہے تو یہاں سے یہ بھی پلٹے اب دونوں طرف سے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی مسلمانوں پر حملہ شروع ہو گیا اور لگاتار تلواریں چلنے لگی مسلمانوں کا جو جیت جو تھی وہ جیت شاکست میں تبدیل ہونے لگی یہ کیوں ہوا فرمان نبیوی کی مخالفت کرنے حضور کے حکم کے خلاف کیا نتیجہ جو کچھ جیت میں تھا وہ نتیجہ وہ ہار میں تبدیل ہو گیا آگے اور ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ تو مقصد یہ بتانے کا کہ صحابہ نے بھی سرکار کی مخالفت کی حکم جو سرکار نے فرما دیا تھا اس کے خلاف گئے تو نقصان اٹھایا تو جب صحابہ نقصان اٹھا سکتے ہیں تو آج ہم لوگ امتی جو ہیں حضور کے خلاف جائیں گے حضور کی بتائیوی بات کے بھی خلاف کریں گے تو کیسے ہم لوگ آگے ور سکتے ہیں بتائیے کیسے ہم جیت سکتے ہیں کبھی نہیں سکتے ہیں سرکار کے حکم کے خلاف جا کر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے جو حضور نے فرمایا اسی پر عمل کرنا ہے اسی کو پکڑ کر چلنا ہے تب ہی دونوں جہان کی کامیابی ہے تب ہی دونوں جہان کی عزت ہے تو یہ میرا بتانے کا مقصد ہے یہی اللہ کا بھی مقصد ہے اللہ نے بھی ثابت کر کے دکھا ہے کہ میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے میرا نبی جو فرما دے اس پر تم کو عمل کرنا ہے تو اللہ اب بات طویل ہو گئی ہے اگلا بھی انشاءاللہ سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سچا پکا عاشق رسول سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی لمن صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلاغ المبین